ہر سیاسی پاکی کو جاہے کانگرس ہو جاہے آرجیدی ہو یا نتیش کمار ہو ان تمام کو موقع آپ نے دیا آپ نے نکل نکل کر روڑ دارا اور ان کو کامیاب دیا بتائیے کامیابی کے بعد ان جماعتوں نے اختدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سیمانچل کی پس ماندکی کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا صرف وعدے کیے وعدے کیے پچھرہ اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا اختر و نیمان ہمارے کانڈیڈیٹ تھے کشنگن سے ہمارا کانڈیڈیٹ تھا بیسی سے تھا تو سب ایک ہو گئے بی جے پی ایک ہو گئی نجیس کمار لالو اور کانڈرز کڈ بندن ملائے اور کڈ بندن اور بی جے پی مل کر بول گئی تھی کہ دیکھو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں یہ فرقہ پرستی کو فراوق دے دیائے اس وقت آپ کے اوٹھ حاصل کرنے کے لیے آپ سے کہا گیا کہ کڈ بندن کا ساتھ دو اور بی جے پی کو روک دو آپ سے کہا گیا کہ کڈ بندن کا ساتھ دو موڈی کو ہرا دو آپ سے کہا گیا کہ کڈ بندن کا ساتھ دو مہن بھگوت کو ہرا دو اور آپ ان کے ان دل فریب باتوں میں آ کر آپ نے اپنا ہوت ان کو دے دیا ان کو کانیاب کر دیا ہم پر عزام لگایا گیا تھا کہ موڈ کاٹنے کے لیے آئے کسی نے کہا جیا کہ وہ ایسی اوٹ کٹوا ہے موڈ کاٹنے کے لیے آیا ہے میں پکارتا رہا اختورالیمان پکارتے رہے آپ سے کہتے رہے کہ موڈ کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہے ہم غریبوں کو انسان دلانے کے لیے آئے ہیں ہم بیہار کے سنگلی میں ایک بے باق آواز کو اٹھانے کے لیے آئے میرے بھائی خائر اللہ جو کرتا اچھا کرتا آپ نے ان کو اور دیا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میں سیمانچل کی عوام سے سوال کر رہا ہوں مٹھاک اور گنج کے اس تاریخی گاندی میدان میں کھڑے ہو کر ایک تاریخی شہر کے موزز اور غیور عوام سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر میرا سوال غلط لگے تو مجھے دیوانہ سمجھ کر مات کر دیجئے اگر میں اپنی دل کی تکلیف اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے درمیان میں نہیں رکھو گا تو کہاں رکھو گا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اپنی تکلیف کو اپنی دل کی بات کو آپ کے سامنے رکھو میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ جس باقی کے اپنے آپ نے ہو کیا ہوا کیا ہوا بتائیے گڑ بندن کہاں چلا گیا کہاں گیا گڑ بندن کہاں گیا موڈی کو روکنا کہاں گیا بھگوٹ کو ہرانا کہاں گیا آرے سس کو شکس دینا نتیش کمار آج نریندر موڈی کی گود میں بیٹ کر دودھ پی رہے اخترالی مان گھرانے کے لئے نتیش کمار آئے تھے آگر کہاں کہ بیہار کے سمبلی میں میں ایک شخص تو نہیں دیکھنا چاہتا اس کا نام اخترالی مان میں نے کہاں کہ بیہار کے سمبلی میں اگر ایک شخص کھلا ہو جائے گا اخترالی مان تو بیہار کے سمبلی کو ہلا کر رکھ دے گا درودھ پی رہے آج کیا ہوا میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے کہ نتیش کمار آنریندر موڈی ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں پہلے کسی میلے میں بچھڑ گئے تھے اب میلے ہیں تو ایسا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں مسکڑا کر چل رہے ہیں آپ کچھ سوچو پھر آپ کے اوٹ کا کیا ہوا آپ نے اوٹ دیا تھا کون ذمہ دار ہے اس کا میں پکار پکار کر سی مانچن کی سرزمین میں کہہ رہا تھا کہ نتیش کمار کو اوٹ دینا موڈی کو اوٹ دینے کے برابر ہے میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا کسنگن میں کہ مدو ان نے گھڑ بندن کے دام پر اوٹ مدو ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم جہاں سے ہمارا امی دھوار ہیں وہاں پر آپ ہم کو اوٹ دو مندرس کو کامیاب کرو اور دوسرے علاقوں سے موڈی کو شکست دو تو کسی نے کہا کہ نہیں ہوئی اسی صاحب آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تھوڑا وقت گزار کیا کسی نے کہا کہ نہیں آپ اوٹ کٹنے کے لیے آئے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں ہم کو گھڑ بندن کا ساتھ دینا ہے میں کوشتہ چاہ رہا ہوں کہاں گھڑ بندن کہاں گھڑ بندن کہاں ہے آر جیڈی کے وہ لوگ جو ہم کو آکر دراتے تھے کہ اگر آپ ہم کو اوٹ نہیں جائیں گے تو بی جے پی اختدار پر آ جائے گی کہاں ہے وہ بوڑی کانگریس کہاں ہے وہ کانگریس کے لوگ جو ہم پر الزام رکھا رہے تھے تم نے اوٹ لیا ہم سے بی جے پی کو ہٹنے کے لیے یہ تمہاری ناکامی ہے کانگریس آر جیڈی ذمہ دار ہے کہ نتیش کمار آدھر اندر موڈی کے گھوٹ میں بیٹھ کر دودھ پی رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا نقصان ہوا آر جیڈی آر کانگریس کا ان کا اتنا نقصان ہوا کہ بطیجے کی منسٹر نہیں رہے بطیجہ منتری نہیں رہا کانگریس کے لوگ منتری نہیں رہے مگر آج اگر کس کو خطرہ آئے کس کی شناف کو خطرہ آئے کس کی پہچان کو خطرہ آئے کیونکہ نتیش کمار بی جی پی کے ساتھ بیٹھ کر اختدار کی پرسی پر حکومت کر رہے یہ آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے بھائی یاد رکھئے کہ سیکلرزم اپنی جگہ پر کیا ہے میں نہیں جانتا مگر ہندوستان کی سیاست کی تلفتیقت آپ سے بیان کرنا ہندوستان کی سیاست کی تلفتیقت ہی ہے اگر سیمان چل پس ماند آئے تو آپ کو ایک بے باگ دمائندے کی ضرورت جو لڑے اخترالیمان ایک بے باگ قائد ہے اخترالیمان پر پورا مجھے بروس آئے اگر آپ آنے والے پارلیمانی الیکشن میں اخترالیمان کو کامیاب کریں گے تو یقین جانی اخترالیمان کی زبان پر کوئی تعلہ نہیں ہوگا اصول دنوں میں سے اخترالیمان کو نہیں کہے گا جیسا مولانا سے کہا گیا تھا مولانا سے کہا گیا تھا کہ آئیے مات مولانا نے کہا بولنا بھی نہیں تو بولے نے بولنا بھی نہیں پھر مولانا نے پوچھا کہ لوگ پوچھیں گے اسی ایمان چل کے کہ شریعت کا مسئلہ آگا کیا ہوا تو کانگریس نے کہا مولانا کہہ دینا کہ دلی کی گرافک میں پس گیا اخترالیمان کو کوئی نہیں روکے گا اخترالیمان آپ کے جذبات کی ترجمانی ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت لکھائے ہو کر کہے گا کوئی بھی وزید میں آدم ہوگا اخترالیمان کا ایک یہ جنڈا ہوگا سیمان چل سیمان چل سیمان چل سیمان چل یہ ہمارا جنڈا ہے کہ سیمان چل کی غربت کا خاتمہ ہو سیمان چل میں سکول ملے میڈیکل کالیج تھی ہے یہاں آپ اندازہ لگائیے ابھی اخترالیمان صاحب بتا رہے کہ میڈیکل کالیج پٹنا میں ساٹھ ستر کلومیٹر اطراف پٹنا میں چار چار میڈیکل کالیج اور سیمان چل کے چار مزلوں میں ایک بھی گورننٹ کا میڈیکل کالیج نہیں ہے پھر آئیں گے پارلیمنٹ کے جب الیکشن آئے گا ہلیکاپٹر سے اتریں گے اور بولیں گے ان کو اٹھ دے دو ہم کو کمیاب کر دو میرے بھائی یقین اڈائندہ انشاءاللہ وطالہ بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ وطالہ مگر بی جے پی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر ان کی غلامی کے پیپر پر دستخط کر کے دے دیں گے ہم غلامی نہیں کریں گے آگے جی کانگریس کی یا کسی اور پارٹی ہم اتنے مستقبل کے فیصلے کریں گے اور ہم میں تریخہ کے لیے تھے ہم میں اتنا جذبہ ہے ہم بھی مقابلہ کر سکتے اور کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے یقیناً ہرائیے یقیناً فاسس طاقتوں کو فرقہ پرس طاقتوں کو شکر دی گئے مگر کب تک آپ اور ہم ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ہمارے سیمانچل کا کیا ہوگا منافز سے یہی بات کہنے آیا ہوں حیدر آباد کی سرزمین سے نکل کر آیا ہوں ہندوستان کے کسی جگہ پر جاتا ہوں تو سیمانچل کا ذکر کرتا ہوں جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ سیکلیزم کو کامیاب کرو مم سے کہتا ہوں تم سیمانچل کو ڈیولپ کرو سیکلیزم کامیاب ہوگا جو مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ تم اوٹ کاٹ رہے ہو مم سے کہتا ہوں کہ تم سیمانچل میں درا خانہ اسٹیبلیش کر دو میں الیکشن لڑنا چھوڑ دوں گا کہاں ہے تمہارا انساف کہاں ہے ان کا انساف میرے بھائی آپ بتائیے اگر ہائی کوٹ میں اپیل کرنا ہے تو پتھنا جانا پڑتا کیا ایک ہائی کوٹ کا بیس نہیں کون سکتے نتیش تمہارا اب تو آپ موڑی کے سگیہ ہونے جونے بھائی بن چکے ہیں اپنے بھائی سے کہیے بھائی آپ ایک ہائی کوٹ کھولو یہاں پا کھولیے نا کون رو کرائے احتدار آپ کے پاس لاکھوں کو روپے کا بجد آپ کے پاس مگر آپ کی نظر نتیش کمار پتھنا سے آگے نہیں جاتی آپ کو سیمانچل کی حربت نظر نہیں آتی لانوں کو احتدار ملا کانگریس کو ملا مگر کسی نے سیمانچل سے انصاف نہیں کیا مگر آپ نے اپنا دل بڑا کیا ان کو اوٹ دیا اوٹ دیا اوٹ دیا میرے بھائی میں آپ سے گزانش کرنے آیا ہوں آپ کے سام میں اپنا دامن پھیلا کر دل کی گھیلائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعد اسی غلطی مت کرئے اب کے بعد لوگ سوا کے لکسن میں سیمانچل کی رڑائی کے لیے انصاف کے لیے آپ ایک اپنے جیالے اور جانباز اور مخلص اختورالیمان کو کامیاب کریں یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے باتیں کریں گے آپ انتازہ لگائیے کہ پارلیمنٹ میں ٹرپل تل لاکھ کا بل پیش ہوا ٹرپل تل لاکھ کا بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں میرے عزیز دوستوں میری زندگی کا سب سے غمغین دن اگر کوئی دن گزرا ہوگا تو ہندوستائن کے ہماری پنچائت میں جب ٹرپل تل لاکھ کا بل پیش کیا گیا میں نے اپنے والد کو کھویا ہر انسان کھوتا ہے اپنے اپنوں کو مگر جس دن یہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا میری نظریں تل لاکھ پر رہی تھی میری نظریں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ دے کہ شاید ہماری صلیت کا معامل آئے تو کوئی کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا ہو کر حق کو حقایت کو بیان کر سکے میرے بھائی میں نے ہر جتنے مسلم ان کی تھے سب کے پاس گیا سب کو جا کر بتایا جس میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے جس میں آپ کے یہاں کے سیمان چل کے مولانا بھی تھے میں نے ان سے بھی کہا تو نکالے بلکول آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ غیر دستوری بھی ہے ہم آپ کے ساتھ تھے مولانا بولنا نہیں کھڑے ہو کر بولنا پڑے گا تو بولے ہاں 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 میں نے کہا یہ ہاں میں نہ تو نہیں ہے خیر لوگ سباہ میں ہم گئے کون تھا جو اس بلکی مخالفت کر رہا تھا نریندر موڈی کے اس بلکی کون تھے میرے بھائی میں تھا وہ دامل نادو کے ایک ہمارے اے آئی ڈی ایل کے کے مسلم امپی ہے اور گرلہ کے مسلم جیگ کے امپی سے ہم کنوں نے اس کی مخالفت کی میں نے اس کی ترمیم میں اس بل کی ترمیم میں میں نے اپنے ترمیمات کو پیش کیا آج جو ہم کو ڈالی دیتی ہے کہ ہم اوٹ کاٹنے کو آئے ہیں آج جو ہم کو اوٹ کا دبا کہتے ہیں جو آج ہم پر بے جائل زام لگاتے ہیں جنہوں نے سیمان چل کو برباد کر دیا آج وہی کانگریس پاکی وہی آر جی جی کا امپی پارلیمنٹ میں تھے میں نے سب سے کہا یہ میری ترمیم ہے ساتھ دو اوٹ دو بتا دو بیجے فی کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی تائید نہیں کی بلکہ کانگریس نے موڈی کے اس خانون کی تائید تین دستان کے لوگ سبا شریعت میں مداخلت کا خانون لیا گیا اور ہم ترمیم پیش کرتے ہیں تو کوئی تائید نہیں کرتا میرے بھائی یہ کانگریس پاکی ہے ہماری نظریں درم پر ہی تھی کہ کوئی اٹھ جائے میں جس کسی پاچی کے امپی کے پاس جا کر درخواست کیا سب نے کہا کہ سب دین ہوئی سی ہم تمہاری تخریر سننے کے لیے بیچی ہے میں نے ان سے کہا کہ میری تخریر سن کے تم کیا کروگے کم سے کم آج تم اٹھو آج اٹھ کر بتا دو تم غلام مصطفیٰ ہو مگر سب کی زبانیں خاموش تھی کیوں خاموش تھی کہ ان کی پاٹی کا عادر تھا کہ زبان نہیں کھولنا ان کی پاٹی کا عادر تھا کہ مولانا پارلیمنٹ کو نہیں آنا ان کی پاٹی کا عادر تھا کہ مولانا جب دنیا پوچھے گی کہ نہیں آئے تو بولنا ٹرافک میں تم کو گیا میرے بھائی یہ عقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامن اسی لئے ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ کے آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں آپ سون سمجھ کر اپنے ورڈ کا استعمال کریے عرصی منچل کی لائی عصود دی نویسی آپ کا یہ قادم آپ کا یہ بھائی ہندوستائن کی لوگ سوا میں دھرتا رہے گا پوچھتا رہے گا اور ہم کو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے منلس نے اخترالیمان صاحب کی خیادت نے کہا کہ آراریا اور گلگالیا میں ریل کا پراجیکٹ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم لڑے گے اس کو حاصل کرنے کے لئے بریج کی ضرورت ہے محالدی کے اوپر پٹنا میں آٹرانٹ دردد بریج بن جاتے ہیں وکاس کے نام پر مگر یہاں پر سی مہنچل کی سرزمین درستی ہے وکاس کی لئے نوجوانوں کو نوکلیا نہیں ملتی ہے میرے بھائی یہی لڑائی ہے منلس کی ہم اس لڑائی میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں ہم اس لڑائی میں آپ کی دعائیں چاہتے ہیں اور آپ کا تعاون اور دعائیں ساملے حال رہے گی تو انشاءاللہ و تعالی یقیناً یہ جو پس ماندگی ہے اس کو ختم کریں گے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے درنے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کشانگنج میں علیگر مسلم انسٹی کا کیمپس کا مسئلہ آیا افتر ایمان صاحب کو میں نے کہا ہی ہے دلی بی جے پی کی سرکار ہے وزیر فروغ انسانی وسائل پرکاس جوڑے کر سے جا کر ہم نے ملاقات اور کہا کہ سر آپ منطری ہیں کیوں نہ انصافی کر رہے ہیں ہم سے اسی مانچل کے راہے سے یہاں جو علیگر مسلم انسٹی کا کیمپس ہے وہ بند ہونے کے دعائے پر آنے ہم نے نوائندگی کی ابھی پھر کریں گے انشاءاللہ و تعالی پھر لڑیں گے جا کر انشاءاللہ و تعالی اس کیمپس کو پرخرار رکھنا ہے اس کیمپس کو مضبوط کرنا ہے اس کیمپس میں اور کورسس کا آغاز دوسری بات کہ سیکلرزم کی باتیں کرنے والی کانگریس جب دیہار کلیکشن آیا تو موہن بھگوٹ نے ایک بیان دیا تھا کہ بیک ورڈ کلاسس کا ریزرویشن قتم کر دیا جائے گا براہ چوفان اکھا تھا ہم سب نے مضبوط کی اُس بیان مگر میرے بھائی کیا آپ کیا کونے نہیں دیکھا کہ کیسے جس شخص نے کانگریس میں اپنے پچاس سال گزار کیے جس شخص کو ہندوستان کا صدر جمہوریہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا وہ راشت پتی بنا اس ملک کا اور جب آر ایس ایس کی طرف سے دعوت نامہ آیاتا ہے تو پرنم بچردی دورے دورے چلے جاتے ہیں ناکبور کو ناکبور کو چلے جاتے ہیں آر ایس ایس کے ہیٹ پاکر پر چلے جاتے ہیں اور جا کر تخریر کرتے ہیں اور تخریر میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان انگیگر کا لب اس چمال کیا یہ حملہ ور ہم کہا ہے کہ حملہ ور اور پھر مون بھگ وقت کی موجود کی میں آر ایس ایس کے بانی حکدے ور کی تاریخ میں کلمات لکھتے ہیں یہی مون بھگ دے ور نے کہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان ساتھ کی طرح اور پھر کیا ہوا کانگریس نے کانگریس کے صدر راہول گانی نے افتار کی دعوت کی برسوں کے بعد ان کو افتار یاد آیا خیر افتار کی دعوت دی تو پرنب بھگر جی کو افتار کی دعوت نے بلایا جس شخص نے آر ایس ایس کے کارٹر پر جا کر آر ایس ایس کی تاریخ کی اس کو راہول گانی نے افتار کی دعوت نے بلایا روزہ ہم رہتے ہیں اور جو آر ایس ایس کی تاریخ کرتا ہے اس کو بازو بٹھا کر اس کو بہت دا سا فوتو کھچواتی میرے بھائی یہ سکر رضم کو استعمال کیا جاتا ہے ہم کو بھوکا دینے کے لیے دوسری طرح دوسری طرح یہاں نتیش کمار ہے نتیش کمار تو بڑے بڑے باتیں کرے تھے کہ اب ان زندگی بر نہیں جائیں گے بی جی بی کے پاس یہی کہا ہوتا سیمانچل میں آ کر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا جہندو بھائی سکر رہے ان کو کھٹ کرنے کے لیے کا مدر موقع ملا تو خورن کو لاکھ مار موقع ملتے ہی موجی کے پاس چلے گئے اور آج کا اخبار میں بیان آیا کہ نہیں نہیں میں سیکلرزم پر کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا اگر سیکلرزم پر کامپرمائز نہیں ہے تو پھر بیہار میں اتنے فسادات کیوں ہونے بتاؤ نتیش کمار اتنے فساد کیوں ہونے بتاؤ بیہار میں میرے عزیز دوستوں اور دوسری طرف آپ دیکھتی ہے کہ ہمارے بطن عزیز میں ملک کے کونے کونے میں گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیتا جا رہا ہے کچا جا رہا ہے کبھی مسلمان کو تو کبھی دلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب تو حد ہو گئی اتر پردیش کے ہاپور مقام میں مہا پر خاصم کو مارا لیا اتنا پورا مارے خاصم کو اتنا پیتا خاصم کو کہ جب مارنے والے مار مار کر تھک گئے تو خاصم کی آخری ساسے تھی خاصم نے کہا کہ بھئیہ مجھے پانی پلا دو مجھے پانی پلا دو تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو کسی نے کہا کہ اس کو پانی مت پلاو آپ پانی پر نہیں پلاو اور جب خاصم مر جاتا ہے تو اس کی لاز کو دو دو ہاتھ دو پیر پکڑ کر بھسیٹے ہوئے لے کر جاتا ہے کیا یہ ہوں گا ہمارے ملک ہم اندوستان کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا بکاس ہے سمی الدین نامہ ایک پیسٹ سالہ پورا مار مار کر اس کو زخمی کر دیا ایک پیسٹ سال کے پوڑھے کو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا اور جب وہ دوہ خانے میں زندگی اور باہت کی لگائی لڑ رہا تھا کوئی سکلر پاکی کے لوگ نہیں گئے سمی الدین کا علاج کرانے کی سمی الدین کے گھر کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ کہ ہماری مدد کریں گے میں نے پوچھا کیا ہوئے تو بولا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا مدد کہا بلکل کروں گا اور ان سے کہا کہ اگر ضرورت پڑی اگر ڈاکٹر ایک عزت دیتے تو تم حیدر آباد کو لے کر آؤ یہاں پر ان کا اچھا علاج کروانے کے لئے مدد میں نے بھائی سمی الدین صاحب اتر پردیش کے صدر شوکت صاحب سے کہا کہ آپ جائیے اور سمی الدین صاحب کی علاج کے لئے اقلاق روٹیا ہم نے جمع کرویا دعا پر وہ قاسم جو شہید ہو گیا تھا اس کی بچی کے سر پر ہاتھ اکٹر کہا کہے لو ہم سے یہ ہو سکتا ہے ہم نے ان کو پچاس ہزا رکھ کے لئے کہا کہ چلو زندگی میں ہم اور ضرورت پڑی کریں گے مگر فی الوقت آج تو مصیبات اور مسائب کے عالم میں ہو یہ کام ہم نے مگر میرے بھائی سکلرزم کے نام پر دیکھ باننے والے کہاں ہیں ہم پر الزام لگانے والے کہاں ہیں بتائی آپ یقیناً آج ملک میں ماحول کچھ اور ہے نفرت کی فضائیں میں زعفہ ہو چکا نفرت کی فضائوں میں زعفہ ہو چکا ہے مگر مجھے آپ سے ہی کہنا ہے کہ نفرت کی فضائوں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اوٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر جائیں گے یہی نفرتوں کا خاتمہ کر سکیں گے نفرتوں کا خاتمہ انصاف سے ہوگا اور محبت سے ہوگا میں آپ سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آ رہا ہے میں تو سیمانچل کا ہوں اور رہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لئے لگتا رہاں مگر آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کی بار آپ سیمانچل کی انصاف کے لئے آپ کے ایک بے باق لیڈر کو ایک بے باق خادم کو جس کے زندگی کا رکار آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے آپ احترالی ایمان کو کامیاب کریے اور سیمانچل کی عبان قصود دینوے سی ایک اور پیغام دینا چاہتا ہے کہ تسلیم الدین صاحب مرہوم کے اتفاق کے بعد اب اس علاقے میں کوئی سخصیت نہیں کوئی سیاسی سخصیت نہیں ہے تسلیم الدین صاحب وہ دوسری پاکی سے تھے مگر میں خائل تھا ان کی لیڈرشپ کا میں تسلیم الدین کی بے باق آواز کا خائل تھا آج تسلیم الدین دنیا میں نہیں ہے تو یہ جو خراب پیدا ہو چکا ہے یہ جو ویکیوم پیدا ہو چکا ہے یہ جو سیمانچل کی سرزمین پر بستے والے لوگ دیکھ رہے کہ کون تسلیم الدین کی جگہ پر اسی بے باقی کے ساتھ بلکہ اس سے بہتر طریقے سے صحیح رہنوائی کرے گا تو میں آپ کے سامنے پہ جزت کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تسلیم الدین کا جانسی نہیں ہو سکتا ہے تو اخترالیمان ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے دوستوں اور دوسروں کو متحد رہی ہے ڈرنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہو چکا یہ ناکک چاچا بھتی جے کی یہ چاچا بھتی جے کا ناکک یہ ہندوستان کے وزیر آزم مطروں کے جملے اب نہیں چلنے والے سیمانچل میں اب سیمانچل میں صرف وہی بات چلے گی جو سیمانچل کے انصاف کی رہے گا اور مندلس آپ کے ساتھ ہے ہم سیمانچل کی رہے گئے یہ انصاف کی رہے گئے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے ایک ہو کر ہمارا ساتھ دیجئے شکریہ خدا